دوستو بھارت اور نیوزلینڈ کے میج سے پہلے نیوزلینڈ کے کھلاڑیوں نے ٹیم انڈیا کو دی چیتاونی کین ویلیمسن ٹرینڈ بولڈ سے لے کر ڈیوان کانوی نے کہا کچھ ایسا کہ جسے سن کر آپ بھی رہ جاؤ گے پوری طرح سے حیران تو کیا ہے پوری خبر آخر کار کیا کچھ کہہ دیا نیوزلینڈ کے کھلاڑیوں نے میج سے پہلے سب کچھ آج آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے گا دوستو ورلڈ کپ 2023 اپنے چرم پر ہے اور سبھی ٹیموں کے بیچ میں کڑی کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے اور بہت ہی رومانچک میچ کھیلے جا رہے ہیں وہیں ٹیم انڈیا نے بھی ابھی تک اپنے چار مقابلے کھیل لیے ہیں اور چار کے چاروں میں جی ہاں ٹیم انڈیا نے ایک طرفہ انداز میں جیتے ہیں اور ابھی تک پوری طرح سے یہ ورلڈ کپ بھارت کے نام رہا ہے لیکن اب بھارت کے سامنے ہونے والی ہے اس ورلڈ کپ کی سب سے سرشیش ٹیم نیوزلینڈ جہاں آپ کو بتا دیں کہ نیوزلینڈ نے اس ٹورنمنٹ میں ابھی تک چار میچ کھیلے ہیں اور چاروں میچ میں جیت درج کی ہے وہیں نیوزلینڈ کے سامنے بھارت پچھلے بیس سالوں کے اتحاس میں کبھی بھی آئی سی سی کا میچ نہیں جیت پایا اور پوائنٹس ٹیبل میں بھی نیوزلینڈ نمبر ایک پر بتا دیں کہ بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ ورلڈ کپ کا یہ میچ بائیس اکتوبر کے دن کھیلا جائے گا جہاں اس میچ میں ٹیم انڈیا جیت درج کر کے اپنی لگتار پانچوی جیت درج تو کرنا چاہے گی ساتھ میں بیس سالوں کے ریکارڈ بھی توڑنا چاہے گی وہیں دوسری اور نیوزلینڈ بھارت کو ہرا کر اس ٹورنمنٹ میں جی ہاں ان بیٹن رہنا چاہے گی اور بیس سالوں کے ریکارڈ کو قائم رکھنا چاہے گی تو ایسے میں دوستو سب ہی کو یہی امید ہے کہ دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کاٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اور ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو اب بھارت کے خلاف میچ سے پہلے نیوزلینڈ کے کھلاڑیوں نے بھارت کے لیے بیان دیے ہیں تو کس نے کیا کہا آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے کین ویلیمسن نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ بھارت اس سمیں کافی اچھا کھیل کھیل رہی ہے اور اس کے پاس میں ابھی ہوم ایڈوانٹیج بھی ہے لیکن نیوزلینڈ کی ٹیم کبھی بھی کسی سے ہار نہیں مانتی ہے ہم نے بھی اس پورے ٹورنمنٹ میں اچھا پردرشن کیا ہے بھارت کے میچ کے لیے ہماری ٹیم بھی پوری طرح تیاری کے ساتھ میدان میں اترے گی میں مانتا ہوں کہ اس ٹورنمنٹ میں ٹیم انڈیے کی بلے بازی گیند بازی اور فیلڈنگ تینوں کافی اچھے رہی ہیں لیکن جب ہمارے سامنے بھارت کے ٹیم آتی ہے تو ہمارے ہنسلے اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بھارت کے خلاف کھیلنے میں مزہ آتا ہے بھارت نے ہمارے سامنے بیس سال سے کوئی میچ نہیں جیتا ہے آئی سی سی ٹورنمنٹ میں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ریکارڈ آگے بھی قائم رہے گا جس کے بعد میں ٹرین بولڈ نے بڑا بیان دیا جی ہاں دوستو بولڈ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم بھارت کے خلاف میچ سے پہلے پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے بھارت ضرور اس ٹورنمنٹ میں اچھا کھیل رہا ہے لیکن نیوزلینڈ کو ہلکے میں لینا بھارت کے لیے بھاری بڑھ سکتا ہے کیونکہ پچھلے میچوں کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو بیس سال سے کبھی بھی بھارت نے ہمارے سامنے آئی سی سی کے ایونٹ میں میچ نہیں جیتا ہے اس ریکارڈ کو دیکھ کر ہمارا حوصلہ اور بڑھتا ہے لیکن بھارت کے سامنے وہ بھی بھارت میں کھیلنے کے لیے ہم بھی کافی زیادہ اساہیت ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم بھارت کو ہرا کر بیس سالوں کے ریکارڈ کو قائم رکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس میں کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو اکیلے کے دم پر میچ پلٹ سکتے ہیں وہیں اس کے بعد میں ڈیوان کونوے نے بات کرتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں کہ بھارت نے آسانی سے چاروں میچ جیت لی ہے لیکن اب بھارت کو نیوزلینڈ کے ہاتھوں ہار جھیلنے پڑے گی کیونکہ بھارت کا باقی چار ٹیموں کے خلاف ریکارڈ بہتر ہے لیکن نیوزلینڈ کی ٹیم بھارت کو برابر کی ٹکر دیتی ہے اور ہم نے بھارت کو ہمیشہ بیس سالوں سے آئی سی چی کی ٹورنمنٹ میں ہرایا ہے اس سے پریشر ہمارے اوپر نہیں بلکہ بھارت کے اوپر زیادہ رہے گا تو ایسے میں ہم کو ہلکے میں لینے کی بھول تو بھارت بلکل بھی نہیں کرنا چاہے گا بھارت کو بھی پتا ہے کہ ہماری ٹیم کیسا پردرشن کر رہی ہے لیکن پھر بھی بھارت ایک بہترین اور ٹاپ کلاس کی ٹیم ہے اور اس نے اس ٹورنمنٹ میں ابھی تک ثابت بھی کیا ہے باقی امید کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم بھی بھارت کے سامنے اچھا پردرشن کرے گی تو توستو آپ کو کیا لگتا ہے نیوزیلینڈ بھارت کو ہرا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں